موسیقی سرزمین پاکستان وسائل قدرت اور مناظر فطرت کے حسن سے خوب مارا مال ہے اس کے شماری علاقوں کے سننائی میں قدرت نے انتہائی فیاضی سے کام لیا ہے اس خطہ ارزی پر تاریخ کے مختلف ادوار میں کئی تحصیبیں پھلتی پھولتی رہی ہیں سات اگست انیس سو سنتالیس پاکستان کی تاریخ کا ایک یادگار دن ہے اس دن بابا قوم ایک طویل سیاسی جددہت کے بعد پرے صغیر میں مسلمانوں کی نئی قائم ہونے والی مملکت پاکستان کے دارالحکومت کراچی تشریف لائے تو ان کا والہانہ استقبال کیا گیا چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان وجود میں آ گیا بابا قوم قائد عظم محمد علی جنہ اپنی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جنہ کے ہمراہ انتقال اقتدار کے تقریب میں شرکت کے لیے تشریف لائے برزغیب کے آخری وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے انتقال اقتدار کا فرمان پڑھ کر سنایا مملکت پاکستان کے سربراہ کی حیثیت سے بابا قوم قائد عظم محمد علی جنہ نے اپنی تقریب میں تشکر اور تہنیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا مستقبل شاندار ہے انیس سو سیتالیس میں جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو یہاں کوئی سنتی بنیاد نہ تھی ماں سوائے چند ایک بڑے اور دیگر چھوٹے چھوٹے یونٹس کے بڑے کارخانوں میں تین کپڑے کی بلز اور ایک سمنٹ کا کارخانہ شامل تھا دیام پاکستان کے بعد ملک میں سنت لگنا شروع ہوئی اور وقت کے ساتھ ساتھ نشیب و فراز کے مراحل تیہ کرتے ہوئے ترقی آفتہ دور کے تقاضوں کے مطابق سنت کے فروغ کا بھرپور آغاز ہوا معاشی ترقی اور خود انحساری کے لیے بنیادی ضرورتیں فراہم کرنے والے اداروں میں سنتی شعبے نے انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے سلے سلائے کپڑوں کی سنت نے بھی پاکستان میں بہت ترقی کی ہے پاکستان کی گارمن فیکٹریوں میں تیار ہونے والے کپڑوں کی ملک کے علاوہ بیرون ملک بھی بہت مانگ ہے ملک کے کم ترقی آفتہ علاقوں کو ترقی فزیر کے برابر لانے کے لیے یہاں مختلف سنتیں قائم کی گئی ہیں صبح سرت کے علاقے گدون امازائی کے ساتھ ساتھ ملک کے دوسرے حصوں میں بھی جدید ترین مشینوں پر مختلف اقسام کے دیدہ زیب قالین تیار کیا جاتے ہیں زندگی کے ہر شعبے میں ملکی پیداوار کو بڑھانے کی کوششیں تیز سے تیز تر کی جا رہی ہیں پاکستان میں قائم ہونے والی سنتوں کی پیداوار کے لیے مشرق بیت سے لے کر مشرق بستہ اور وسطی ایشیا کے ممالک میں خفت کے بے پناہ مواقع موجود ہیں بناسپتی گھی اور پکانے کے تیل کی تیاری میں مکعی، سورج مکھی، سویابین، کنولا اور سرسوں کے فصلوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے تاہم بناسپتی گھی کی ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ہر سال کثیر سے مبادلہ خرش کر کے تیل نکالنے کے لیے بیج باہر سے منگوانے پڑتے ہیں اس وقت مل بھر میں بناسپتی گھی اور پکانے کا تیل تیار کرنے کے لیے چوبیس کارخانے جی سی پی کے تحت قائم ہیں جن کی مجموعی پیداواری صلاحیت پانچ ملین ٹن سے زیادہ ہے بہر عرب کے سمندر کو اللہ تعالی نے بہت سی نعمتوں کے ساتھ ساتھ سی فوڈ کی نعمت سے بھی خوب سر فراز کیا ہے کراچی کے مچھلی بندر پر فش پروسیسنگ پلانٹ میں عالی اقسام کی مچھلیوں اور جھیگوں کو جدید ترین مشینوں پر صاف اور درجہ بندی کرنے کے بعد پیک کیا جاتا ہے شرم پومفریٹ سول سنیپر اور کریپس اور دیگر اقسام کی مچھلیاں بیرون ملک برامت کی جاتی ہے جس سے کسیر مقدار میں ذریع مبادلہ کمائی جاتا ہے میار زندگی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جہاں ریفریجریٹر اور بجلے سے چلنے والے دیگر آلات ہر گھر کی ضرورت بنتے جا رہے ہیں وہاں ٹیلویجن کی مانگ بھی روز بر روز بڑھ رہی ہے پاکستان میں متعدد کارخانے ٹیلویجن سیٹ اسمبل کر رہے ہیں معاشی ترقی اور خود انہساری کے حصول کے لیے بنیادی ضرورتیں فراہم کرنے والے ایڈاروں میں پاکستان سٹیل اور ٹیکسلا کا ہیوی میکنیکل کمپلیکس بڑی اہمیت رکھتے ہیں ہیوی میکنیکل کمپلیکس شکر اور سیمنٹ کے پورے پورے پلان تیار کر رہا ہے سڑکوں کی تعمیر کے لیے مشینیں بوائلرز، کرینز، ٹرکوں کے چیسز اور ریلوے ایکسلز بھی اس بڑے کارخانے میں تیار ہو رہی ہیں پاکستان کی موٹر سازی کی سنت میں ہونڈا، ٹویوٹا، سوزو کی موٹر کاری، وین، ٹرک اور ٹریکٹر وغیرہ بھی تیار ہوتے ہیں ہونڈا کا جدیب ترین اسمبل پلانٹ پاکستان کے ایک نیجی ادارے ایٹلس گروپ آف کمپنیز اور ہونڈا موٹر کمپنی لیمیٹڈ جاپان کے اشتراک سے مکمل ہوا ہے چار سو ملین روپے کی لاغت سے تیار ہونے والی ایکارخانہ سالانہ دس ہزار گاڑیاں ایسیمبل کرتا ہے پاکستان کی تقریباً ستر فیصد آبادی دیہی علاقوں میں رہتی ہے اور زراد یہاں کے لوگوں کا ذریعہ اماش ہے اس لیے پاکستانی معیشت میں زراد کو ریڑ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے سرسوں گنہ اور کپاس اس کی نقدہ پر فصلیں گے حکومت کے ذریعی پیکش کے اعلان کے تحت خاد، کیڑے ماردبائیں، ذریعی آلات اور بیج وغیرہ سستے داموں، کاشتکاروں کو فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں گندم، چاول، کپاس اور دیگر کئی فصلوں کی امدادی قیمتوں میں کسانوں کی حوصلہ افضائی کے لیے خاطرخواہ اضافہ کیا گیا ہے زراد کی شعبے کے فروغ اور تلقی کے لیے جس طرح مختلف فصلیں اگانے کے خاطر آلہ میار کی بھیجوں کا ہونا ضروری ہے اسی طرح کھیتوں کو زیادہ سے زیادہ زرخیز بنانے کے لیے آلہ میار کی خاطر بھی بہت ضروری ہے اس ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر ملک میں آلہ میار کی خاطر تیار کرنے کے لیے کئی کارخانیں موجود ہیں ان کارخانوں کی پیداوار نہ صرف ملکی ضروریات پورا کرتی ہے بلکہ اسے برامت بھی کیا جاتا ہے موجودہ حکومت نے خاطر کی قیمتوں میں کمی کے ساتھ ساتھ اس کی دستیابی کو بھی آسان بنایا ہے ذریع شعبے کی مزید ترقی کے لیے حکومت ٹیکنالوجی پیکج بھی دے رہی ہے تازہ پھلوں کے لیے صوبہ بلوچستان صوبہ سرحد اور پاکستان کے شمالی علاقے بہت مشہور ہیں ذرات کے شعبے میں باغات کو بڑی اہمیت حاصل ہے ملک بھر میں پھلوں کی کل پیداوار کا تقریباً ساٹھ فیصد صوبہ سرحد اور پاکستان میں پیدا ہوتا ہے پھلوں کی پیداوار سے کسان کو دوسری فصلوں کے مقابلے میں چار سے پانچ گنا زیادہ آمدنی ہوتی ہے پاکستان ہر سال عالی اقسام کے مختلف پھل کسیر مقدار میں برامت کرتا ہے سرزمین پاکستان زراعت کے ساتھ ساتھ مادنی دولت سے بھی مال امال ہے جیولوجیکل سروے اور پاکستان وہ تحقیقاتی ادارہ ہے جو قیام پاکستان سے اس ملک میں جیولوجیکل سروے کے نقشے تیار کرنے اور مادنی دولت کی تلاش میں سرگردہ ہیں سنگ مربر کی ایک خاص قسم اونکس بھی صوبہ سرحد اور بلوچستان کے پہاڑوں میں وافر مقدار میں دستیاب ہے اونکس سے گھرے لئے استعمال اور آرائش کی دیدہ زیب اشیاء بنائی جاتی ہیں تربیلہ کے مقام پر دریائے سن پر جو بند تعمیر کیا گیا ہے وہ مٹے کے بھراو کا دنیا میں سب سے بڑا بند ہے تربیلہ بند سے نہ صرف مزید آپاشی کے لیے پانی فراہم ہو رہا ہے بلکہ بجلی بھی پیدا کی جاتی ہے وارسک، منگلہ اور تربیلہ ڈیم تینوں اگرچہ پاکستان کی سنتی اور ذریع ترقی میں سنگمی ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بجلی کی مانگ میں اضافے کے باعث حکومت نے توانائی کی شعبے کو اولین ترجیح دی ہے اس شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی مدد سے بھی نئے منصوبے تکمیل کے مرائل تیہ کر رہے ہیں بجلی کی برطین وی مانگ کو پورا کرنے کے لیے سوہ بلوچستان میں زلہ لزبیلہ کی تحصیل حب کے مقام پر نیزی شعبے میں تعمیر ہونے والا سب سے بڑا منصوبہ حب کو پاور پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ پر کل لاغت پندرہ سو اکتر میلین ڈالر آئی ہے جس سے بارہ سو بانوے میگا وارڈ بجلی پیدا ہو رہی ہے ملک بھر میں مجموعی طور پر اس وقت چودہ ہزار چار سو چھتر میگا وارڈ بجلی پیدا ہو رہی ہے جو کہ انیس سو پچھانوے چھانوے کے مقابلے میں بارہ سو اٹھائیس میگا وارڈ زیادہ ہے جبکہ طلب ہر سال تقریباً بارہ فیصد کی سالانہ شرح سے بڑھ رہی ہے ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ساتھ تیل اور گیس کی طلب میں بھی بتدریج اضافہ ہو رہا ہے صرف تیل کی مد میں ہم ہر سال ایک ارب ڈالر کا قیمتی ذریعہ مبادلہ خرش کرتے ہیں پیر کو، اچھ، سوئی، قادرپور، دھکنی، دھوڑک اور ٹنڈو آلم کے فیلڈ سے روزانہ اٹھاون ہزار ساتھ سو چوراسی بیرن تیل اور پانچ لاکھ بائیس ہزار ساتھ سوڑ سٹھ مکافیڈ گیس حاضل کی جا رہی ہے سمندر سے تیل کی تلاش کے لیے آف شور پیکج بھی تیار کیا گیا ہے اس شعبے میں مزید کام ہو رہا ہے اور تیل میں خودکفالت کے حصول کے لیے موثر اقدامات کیے جا رہے ہیں آج کی دنیا اس بات پر متفق ہو چکی ہے کہ اکیسویں صدی میں وہی ملک اور قوم داخل ہوگی جو تعلیمی اور معاشی طور پر مضبوط ہو اسلام نے مردوں اور عورتوں دونوں کو علم حاصل کرنے کی بھرپور تلقین کی ہے چنانچہ پاکستان میں بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کو بھی تعلیم کے مواقع فرام کیے جا رہے ہیں اس ترقی آفتہ دور میں کمپیوٹر کے استعمال سے کس کو انکار ہو سکتا ہے اس اہمیت کے پیش نظر حکومت نے کمپیوٹر کی تعلیم کا آغاز کر دیا ہے اور اب تک پچاس اسکولوں کو کمپیوٹر محیع کیے جا چکے ہیں اور ان اسکولوں کے اساتھیزہ کی ٹریننگ کا بھی احتمام ہے ترقی آفتہ قوموں کے صفحے میں جلد از جلد شامل ہونے کے لیے ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم پر خصوصی توجہ دینی ہوگی تعلیم قیمت میں حکومت اس وقت جی این پی کا دو اشاریہ چھ فیصد خرچ کر رہی ہے جسے سن دو ہزار تک بڑھا کر تین فیصد کر دیا جائے گا ترقی کے حصول کے لیے قوم کی جسمانی اور ذہنی صحت انتہائی ضروری ہے اس اہمیت کے پیش نظر جدید ترین طبی تعلیم کے لیے پاکستان میں سترہ میڈیکل کالج قائم ہے ان کالجوں سے ہر سال مجموعی طور پر چار ہزار سے زائد طلبہ مستند ڈاکٹر بن کر نکلتے ہیں اسلام آباد کے نوری ہسپتال میں پاکستان کے ان ہسپتالوں کی چھلک دیکھی جا سکتی ہے جہاں علاج مالجے کی جدید ترین سہولتیں موجود ہیں بعض امراض کے علاج میں یہاں جہوری توانائی اور لیزر بیم کا استعمال بھی کیا جاتا ہے جس کے باعث کچھ امراض کے علاج میں سرجری سے بھی بچا جا سکتا ہے صحت عامہ کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے حکومت نے کئی اقدامات کیے ہیں جس میں سن دو ہزار تک تمام آبادی کے لیے صحت کی بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کا ایک جامع منصوبہ بھی ہے پاکستان میں منشیات کی وبا تیزی سے پھیلی ہے مردوں، عورتوں اور بچوں کی بھی خاصی تعداد اس مرض میں مبتلا ہے ملک بھر میں انٹی نارکوٹکس، تاست فورس، متعدد مقامات سے پکڑی جانے والی مختلف منشیات کو عوام کی موجودگی میں سال میں کئی مرتبہ تلف کرتی ہے ملک اقتصادی خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ بنیادی دھانچہ مضبوط بنیادوں پر استوار کیا جائے قومی شہرات کی ترقی کے بغیر اقتصادی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا اس وقت ملک میں 80 فیصد اشیاء اور مسافروں کی نقل و حرکت سڑکوں کے ذریعے ہوتی ہے جبکہ بقیہ 20 فیصد نقل و حرکت کا کام دوسرے ذرائع سے ہوتا ہے موسیقی